بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مکس سبزی کا اچار آپ کو جو بھی سبزیاں پسند ہو آپ ان کو اچار میں شامل کر سکتے ہیں ہم نے جو سبزیاں اس میں ایڈ کیے ہیں وہ آگے ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے بہت ہی مزے کا اچار یہ بنتا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور پرائے کریں ہم نے اچار بنانے کے لیے جو سبزیاں لیں ہیں ان میں گوبی، پیاز، لیسن، ادرک، ہری مرچیں گاجر، لیمون، شملہ مرچ، کچنار اور اس کے علاوہ شلجم ہے آپ کو کوئی اور سبزی بھی پسند ہے تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں جیسا کہ مٹر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی سیزنل سبزیاں آپ کے پاس موجود ہوں وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ان تمام سبزیوں کو ہم کٹ لیں گے کٹنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا اچار بنانا شروع کریں گے یہ ہم نے گوبی کو بھی کٹ لیا ہے شلجم، تاجروں کو بھی کٹ لیا ہے اس کے علاوہ شملہ مرچ کو ہم نے دو پیسز میں صرف کٹا ہے اور کچنار ہے یہ ہمارے پاس اس کے علاوہ پیاس کے ہم نے چھلکے اتار دی ہیں پیاس ہم نے سمال سائز کا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا پیاس ہو تو آپ اس کو درمیان میں سے کٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ لیسن و ادرک کا ہم نے پیسٹ بنا کر رکھ لیا ہے یہ ہمارے پاس پانی ہے پانی کو جب وائل آ جائے گا تب ہم اس میں سبزیاں ایٹ کر دیں گے جس میں ہم نے گوبی ایٹ کی ہے گاجر اور اس کے علاوہ شلجم ایٹ کیے ہیں اب ہم نے اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے اور اس کو بوائل آنے دیں گے صرف ہم اس کو بلانچ کریں گے پانچ منٹ کے لیے اور لاسٹ پہ ہم اس میں باقی سبزیاں ایٹ کریں گے جس میں کچنار ہری مرچیں شملہ مرچ اور اس کے علاوہ پیاس اب یہ سبزیاں بوائل ہو رہی ہیں پانچ منٹ کے لیے یہ بلانچ ہو چکی ہیں اور لاسٹ پہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے پیاز ہری مرچیں کچنار اور شملہ مرچ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بلانچ کریں گے اس کے بعد سبھی سبزیوں کو ہم باہر نکال لیں گے پانی میں سے اور اس کو ہم ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیں گے دھوپ میں سبزیوں کو پانی میں سے نکال لیا ہے ہم نے اور دوپ میں ہم نے چار پائی پر ایک صاف کپڑا بچھا دیا ہے اس کے اوپر تمام سبزیوں کو پھیلا دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے ڈرائی ہونے دیں گے اچار میں جو ہم مسالہ ڈالیں گے اس کو سب سے پہلے روست کر لیں گے روست کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پیس لیں گے اچار کے لیے جو مسالہ ہم یوز کر رہے ہیں اس میں کاری مرچیں لیں ہیں ہم نے ہری الائچی سونف اجوائن کلونجی اور اس کے علاوہ لونگ میتھے اور میتھی دانا سابت دنیا اور اس کے علاوہ زیرہ یہ تمام مسالوں کو ہم روست کر لیں گے روست کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے پیس لیں گے سبزیاں دوپ میں ڈرائی ہو چکی ہیں اور یہ مسالہ روست کرنے کے بعد ہم نے اس کو پیس لیا ہے اچار ہم سرسوں کے آئل میں تیار کریں گے سرسوں کو آئل کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے لیسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے لیسن اور ادرک کی بنائی کرنے کے بعد مسالہ جو ہم نے پہلے روشٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے وہ مسالہ ہم اس پانٹ پر اس میں ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں ایٹ کریں گے جس میں لال مرچ کا پاوڈر اس کے علاوہ حلدی پاوڈر اور اس کے علاوہ سفید نمک اور کالا نمک ایٹ کریں گے ان سبی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اپنی سبزیوں کی لحاظ سے مسالے کی کونٹرٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں سبزیاں ایٹ کر دیں گے اور ان کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے سبزیاں ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں سفید سرکا ایٹ کر دیں گے سفید سرکا ہم نے چار سے پانچ چمچ ایٹ کیا ہے اگر آپ کی کم سبزیاں ہو تو آپ اس میں کم ایٹ کر لیں اب اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے تاکہ اوائل اور سرکا ہی رہ جائے اور اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اگر آپ کو بہت زیادہ سوفٹ اچار پسند ہے سبزیوں کا تو آپ اس کو اچھی طرح سے بوائل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جب سبزیوں کو بلانس کر لیں گے چار سے پانچ منٹ اس کے بعد ڈرائی کر لیں گے اور اس طرح سے سبزیوں کی مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے اوائل میں اس کے بعد آپ اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر اس میں اچھی طرح سے اوائل اس میں بھر دیں سرسوں کا اوائل یا آپ جو بھی کوکنگ اوائل آئٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں لیکن ہمارے ہاں اچار ہمیشہ سرسوں کے اوائل میں ہی تیار کیا جاتا ہے تو آپ اس میں اوائل اچھی طرح سے بھر دیں تو تب بھی یہ سوفٹ ہوتا رہے گا لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگے گا اور لاسٹ میں ہم نے اس میں چینی آئٹ کی ہے آپ چاہیں تو براؤن شوگر آئٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ شکر یا گوڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سبزیوں کے اچار کی بلکل انسٹنٹ ریسپی ہے بہت ہی مزے کا اچار تیار ہوتا ہے اس طرح سے مسالہ اچھی طرح سے سبزیوں کے ساتھ لگ چکا ہے سرکے کی کھٹاس بھی اچھی طرح سے آ چکی ہے اس میں آپ اس اچار کو پراتھی کے ساتھ سرف کریں اور انجوائے کریں اس میں سبزیوں کا کرنچ بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ چبدیوں سوفٹ بھی ہو چکی ہیں اور اگر آپ کو بہت زیادہ سوفٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو باقی اچار کی ریسپیز ہمارے چینل پر مل جائیں گی جس میں ہری مرچوں کا اچار آم کا اچار لیمون کا اچار اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مکس اچار ہم نے آپ کو بنانے سکھائے ہیں تو یہ اچار مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ ہم نے سرف کر دیا ہے تو آپ اس ریسپیز کو ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنڈز اور ریلیٹیفز کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر روز نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے بھیلے مل سکے